سو فائنلی گائز ہم فائنلی آگئے ہیں لڈاک کے اندر گلہ میرا تھوڑا اکراب کیونکہ بہت زیادہ ہوا چل رہی ہے اور ہڈ کافی ہے اور یہاں سے زوجیلا پاس کمپلیٹ کرنے کے بعد فائنلی میں لڈاک میں انٹر کر رہا ہوں اور یہ ہے زیرو پوائنٹ جو آپ کا اس پاس دکھ رہا ہے زیرو پوائنٹ اور زوجیلا پاس کا کافی ہائیلٹی ٹوٹ ہے جس کو ابھی رائٹ کرتا ہوں میں یہاں پہنچاؤں ویسے روڈ جو ہے یہ انڈیا کا سب سے ڈینجرس روڈ ہے اور ابھی بائرے اسٹھنڈ میں یہ بہت خراب رہتا ہے بلکل ٹوٹا رہتا ہے پر ابھی ہماری بی آر او بورڈر روڈ ارگنائزیشن نے اس روڈ کو کافی بیٹر بنا دیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو پتھر نیچے لگے ہوئے ہیں یہ پورا پندرہ سولہ کلومیٹر کا روڈ ایسا ہے حالانکہ یہ کلین روڈ تو نہیں ہے جیسا کی جنرلی روڈ رہتا ہے بہت یہ روڈ مینیزیبل ہے بہت آپ کو یہاں پہ رائٹ کرتے ہوئے تھوڑا ڈر سا آپ کے مل میں لگے گا کیونکہ اس پہ آپ کا ٹائر پنچر یا کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ کو دس پندرہ کلومیٹر تک ابھی کے فیلال موسم میں کوئی بھی ہیلپ نہیں ہے کچھ نہیں ہے پھر آپ کو لوکلز کو روکنا پڑے گا اور کسی طریقے سے کچھ مینج کرنا پڑے گا اسی ریزن کی وجہ سے تھوڑا ڈر جو ہے بنا رہتا ہے فائنلی لائف کا جو سپنا بہت سارے لوگ رہتا ہے جس میں میرا بھی ایک تھا فائنلی لیڈاک آنا اور سامنے جو بڑے بڑے لینڈسکپ آپ کو دیکھ رہے ہیں اتنا بڑے پہاڑ اور اتنا لارجر سکیل پہ جو لیڈاک آپ کو دیکھ رہا ہے یہ میرا بھی فرسٹ ایکسپیرینس ہے لیڈاک پہنچنے کا اور یہاں پہ رائٹ کر کے میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا کہ کیا ایکسپیرینس میں یہاں پہ فیس کر رہا ہوں جو میں یہاں پہ ابھی جی رہا ہوں لیڈاک مجھے بہت سال پہلے آ جانا چاہیے تھا شاید میں دو ہزار اکیس میں دا سے تین سے چار سال پہلے لیڈاک آگیا ہوتا بٹ میرا جو پیار ہے ساؤتھ انڈیا کے لیے اور میرا جو پیار ہے سینٹر انڈیا کے لیے اس کی وجہ سے میں نے دلی سے کنیا کماری کی رائٹ کی تھی پہلے دو ہزار اکیس میں اور اس رائٹ کے بعد میں نے کنیا کماری میں اپنا بھارت کا جھنڈا جو ہے فرائیا تھا اور یہ اب دو سے تین سال کے بعد میں دوبارہ کشمیر سے کنیا کماری کی پوری رائٹ کر رہا ہوں اور پوری رائٹ میں آپ لوگوں کو میرے ساتھ جڑے رہنا ہے اور میک شور کہ آپ میرے چینل کو لائپ سبسکرائب کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور ویڈیوز دیکھیں پوری ویڈیوز دیکھیں جس میں آپ کو ایکزیک انفرمیشن پروائیڈ کی جائے گی اور ساری طریقوں سے آپ کو ہلپ کی جائے گی اگر آپ کو کچھ پوچھنا بھی چاہتے تو آپ مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں اور یہ سامنے اتنا بڑا جو لینڈسکی ہے لڈاک کی میں آپ کو کچھ چیزیں ابھی آج کی تاریخ کی اپ ڈیٹ تک بتا دیتا ہوں آج 25 اکٹوبر 2024 کا دن ہے اور ٹیمپریچر کافی کم ہے آپے مائنس پانچ ڈگری رات کو جا رہا ہے دراست کے اندر اور اسی حساب سے آپ لوگوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی لڈاک نہ آئے کیونکہ لڈاک آنے کے لئے دس سے پندرہ دن کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے کیونکہ اندر آپ کو بہت ساری جگہ کبر کرنی ہے بٹڈو ٹیمپریچر ہے وہ کافی ڈاؤن جا چکا ہے اور یہاں پہ اگلے پندرہ دن میں کچھ بھی کہانی بزل سے اگر کبھی برف پڑی تو آپ کا لڈاک سے باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا اس لئے میک شور کہ آپ لوگ جو ہیں لڈاک ابھی اوائیڈ کریں اور اب سیدھو نوپون ہونے کے بعد ہی آئے بٹھ پھر بھی اگر لوگ کچھ آنا چاہتے ہیں اور رسک لینا چاہتے ہیں تو بتا دوں کہ پیٹرول بم کا یہاں پہ جو اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرول بم یہاں پہ سارے آپریشنل ہیں اور آپ کو لے تک کوئی پرابلم نہیں آنے والے آپ کو کوئی پیٹرول کین کی کرنے کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے روڈز بلکل کلیر ہے اور پیٹرول بم ہر جگہ آوائیلیبل ہے ارام تھا آپ کو پیٹرول مل جائے گا گروسری شاپس ہے ایٹی ایمز ہیں کارگل میں آپ کو ایٹی ایمز مل جائیں گے آپ کو دراس میں ایٹی ایم مل جائیں گے آپ کو لہے میں تو خیر ساری فیسیلیٹی ملیں گی اس کے بعد آگے آپ کو جب پینگانگ لگ جانا ہوگا تب آپ کو اپنی حساب سے ارنجمنٹ کرنا ہوگا یہ اپ ڈیٹ ہے لڈاک کی اور یہ جو بیوٹیول مانٹنز دکھ رہے ہیں یہاں کی ایک اور بہت نیچرل چیز ہے وہ ہے یہاں کا براؤن بیر یہاں پہ براؤن کلر کا بھالو رہتا ہے جو آپ کی اس پوری ایکٹیوٹی کرتا ہے اس پورے ایریا میں تو کیمپنگ جو لوگ اگر سوچ رہے ہیں یہاں پہ کرنے کا وہ یہاں پہ بلکل کیمپ نہیں کر سکتے یہ ابھی لڈاک کی انٹری اور سٹارٹنگ ہے اور یہاں سے دراست تک آپ کیمپ نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہاں پورا آرمی کا بیس ہے اور وہ آپ کو نہیں الاؤڈ کریں گے اور بھالو کی اٹیک کا بھی ہاں کافی ڈر رہتا ہے اسی ریزن کی وجہ سے آپ یہاں پہ کیمپ نہیں کر سکتے آگے آپ کو کیمپ کے لئے جگہ دیکھنی ہوگی بہت یہاں پہ آپ کو کیمپنگ نہیں الاؤڈ ہوگی یہ تھا لڈاک کا اپ ڈیٹ جو آپ لوگ کے ساتھ میں نے ابھی تک شیئر کیا ہے اور یہ لڈاک جو ہے آپ کے سامنے آپ کو دکھ رہا ہے ابھی میں نے لڈاک انٹر کر رہا ہے اس کے بعد آئے گا دراس اور کارگل کارگل میں جانے کے بعد کارگل کا ٹائگر ہل ہے جہاں پہ کارگل کی مین لڑائی ہوئی تھی اور ابھی اس کے بعد ہم کارگل وار میموریل جو ہے اس کو آج کور کریں گے جہاں دوستو ایکونک جگہ پہ اور ابھی میں ہوں کارگل وار میموریل میں اور یہ ہماری بھارتیہ سینہ اور یہ ہے ٹولو لنگ کے پاس جو ہے کارگل ایریا یہ ڈسٹرک کارگل ہے پیگ دگھائی دے رہی ہے وہ پیگ اگر آپ ویڈیو میں دہان سے دیکھیں گے تو وہ پیگ ہے کارگل کی جو پیگ ہے ابھی بھی اگر اس پہ بانیکولر سے آپ جب بھی اگر کارگل کبھی آپ کا آنا ہو پائے گا آپ جب بھی آتے ہیں تو پیگ پہ آپ کو ہمارا ایک بانکر دکھائی دے گا انڈین بانکر اگر آپ بانیکولر سے دیکھیں گے وائٹ کلر کا یہ ٹائگر ہیل کی پیگ تھی اور اس پیگ کی ہسٹری بہت سارے لوگ کارگل وار کے بارے میں جانتے نہیں ہیں اور بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ ڈیٹیلنگ میں نہیں پتا ہے کارگل وار ہوئی تھی ڈیٹی نائنٹی نائن میں اور پاکستان کی جو فورس تھی ایک سو ساٹھ کلومیٹر اس نے ہماری طرف انٹری کی تھی اور کارگل کا جو ٹائگر ہل کا ایریہ ہے یہ کیپچر کر لیا تھا یہاں پر تین سے چار پیکس تھی جو میجر پیکس تھی جن کو کیپچر کیا گیا تھا اور انڈیان آرمی کو اس کے بعد جب یہ ٹیٹیل پتا چلی یہ پتا چلا کے ایسا کیپچرنگ ہو گئی کیونکہ جتنے بھی سیاچن تھا اور کارگل تھا جتنے بھی انڈیا کے ہائیس بیٹل گراؤنڈ ہے پوری دنیا کے نوٹ اونلی انڈیا اور پاکستان دنیا کی جو سب سے بڑے بیٹل گراؤنڈ ہے اس کے اندر بھی سیاچن میں آپ کی ایک میوچول انڈیسٹرانڈنگ ہوتی تھی آرمی کے بیچ میں دونوں انڈیا آرمی اور پاکستان آرمی کے کہ کوئی بھی آرمی جو ہے جب ونٹر کا ٹاپ سیزن آئے گا جب مائنس آٹھ مائنس پیسٹ ڈگری جاتا ہے تو دونوں آرمی میوچول ریسپیکٹ کے ساتھ نیچے اتر جائیں گی اور اوپر کے بنگرز کو کھالی کر دیا جائے گا باٹ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان آرمی نے جو کہ پاکستان آرمی تھی انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہماری جو ٹائگر ہل ہے اس کو کیپچر کیا اور اس کے بعد ٹائگر ہل کیپچر ہونے کے بعد جو یہ ہمارا ٹائگر ہل ہے اس کی ساری چار پیکس تھی جن کو کیپچر کر لیا گیا تھا اس کے بعد انڈین آرمی نے اپنی بٹائلین سینڈ کری جس میں کیپٹن وکرم بطرہ اور پی وی سی اور اس کے علاوہ جو آپ کے سوبے دار یوگیندر سنگھ یادو ایسی بٹائلین کے بہت ساری جوان تھے جنہوں نے اس پیک کو جس کی میں آپ سے بات کروں ٹاپ کی جو پیک ہے ٹائگر ہل کی اس پیک کو کیپچر کرنے کے لیے ایک بٹائلین تیار کری گی اور وہ بٹائلین جس کے اوپر مووی لکشے بنی ہے اور لکشے اگر آپ دیکھیں گے تو پوری مووی کا کنسپٹ وہی ہے تو بٹائلین تیار کی گئی اور اس کے بعد وہ بٹائلین جو ہے اوپر گئی اور ٹائگر ہل کو کیپچر دوبارہ کیا انڈین تیاریٹری کو دوبارہ کیپچر کیا اور وہاں کے جتنی پاکستانی سولجرز تھے ان کو شہید کیا اور انڈین آرمی نے دوبارہ اپنی جو تیاریٹری اس کو کیپچر کی اس میں ہمارے وکرم بطرہ اور بہت سارے ہمارے انڈین آرمی کے سپاہی تھے جو ویرگتی کو پرابت ہوئے اور اسی وجہ سے آج یہ کارگل ور میرمیوریل بنا ہے اور کارگل کی ہسٹری جانی جاتی ہے کہ انڈیا نے ایسا کہا جاتا ہے کہ انڈین آرمی نے ورلڈ کی پوری دنیا کی سب سے ہائی ایس سب سے ٹفیس بیٹل جو تھی وہ کارگل ور میں لڑی کیونکہ جو پیگ اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیگ جو ہے یہ پیگ اتنی ہائٹ پہ ہے تو آپ امیجن کیجئے کہ جو ہمارے انڈین ریجن ہے یہ دنیا کی سب سے اوچھے ہائی ایس ریجن میں آتا ہے سیاچن ہائی ایس بیٹل گراؤنڈ ہے جہاں پہ انڈین آرمی مائنس ساٹھ ڈگری ڈگری کی اندر تنات ہے مائنس ساٹھ ڈگری اندر بہت ساری ویڈیوز بھی وائرل ہوتی ہیں سوشیل میڈیا پہ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ہمارے جو سولجرز ہیں ہاتھ میں انڈا لے کے ٹماٹر لے کے اس کو دکھاتے ہیں توڑا مار کے پتھر بن جاتا ہے اس میں بھی انڈین آرمی اب تنات ہے اور بیٹھی ہے تو اسی چیز کے لیے انڈین آرمی جو ہے بنی ہے اور پہلے جو میچول رسپیکٹ ہوتی تھی پاکستان کے ساتھ وہ ختم ہوئی کیونکہ جو پاکست ڈاندہ اس چیز کا نا جائز فائدہ اٹھایا اور بہت سارے ہمارے شہید ہوئے سولجرز تو یہ ہے کارگل وار میموریل کی ہسٹری اور آگے ہم اسے کانٹینیو کریں گے اس کے بارے میں اور ڈیٹیلنگ پہ پڑھیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی وہ انفرمیشن میں شیئر کروں گا یہاں تک جتنے انفرمیشن میں کارگل کے پانے میں جانتا تھا وہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کری گائز ابھی میں کھڑا ہوں مہر میموریل کے اندر اور آپ کو کچھ چیزیں دکھاتا ہوں جو کی بہت سگنیفیگنس رکھتی ہیں یہ ہے پاکستانی آرمی کا شلٹر یہ جو ان کے اگنو شلٹر تھے جو کی انہوں نے پاکستانی آرمی نے کیاپچر کرنے کے بعد ہل کو یہ بنایا تھے یہ جو سٹکچر ہے یہ لوہے کا سٹکچر ہے اور جب تھن پڑے برف پڑے تو آرام سے پاکستانی آرمی اس کے اندر جا سکے اور یہاں پہ آرام سے رہ سکے تاکہ ان کو پیک جو ہے اس کو چھوڑنا نا پڑے اور ٹائگر ہل کے اوپر ان کا ایک پرمننٹ بیس بن جائے اور اس کے بعد انڈین آر میں ان سے چھڑوائی نہ پائے یہ ایک شلٹر تھا اور اس کے علاوہ دوسرا آپ جو دیکھ رہے ہیں ایک شلٹر یہ تھا جو آپ کو سامنے دکھ رہا ہے ایک یہ شلٹر تھا اور اس شلٹر کی ڈیٹیلنگ میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو پارٹس میں آرام سے اوپر لائے جا سکتا ہے تو دیٹ مینز جو پاکستانی آرمی تھی انہوں نے پارٹس میں اس کو اسیمبل یہاں پہ کیا اور مانگوایا اور اس کے بعد انہوں نے بانکر اس کو بنایا گیا شلٹر کو بنایا گیا ٹھنڈ کے لیے تھا کہ آرام سے پاکستانی آرمی جو ایریا کیپچر کر چکی ہے اسے وہ چھوڑنا نہ پڑے اور وہ ٹینچن فری رہے اور آرام سے ان کا وہاں پہ ٹائگر ہل پہ کبضہ جو ہو چکا تھا وہ آلوٹی رہے اس کے علاوہ یہ دو آدمی فیلٹ کے بانکر ہیں یہ بانکر جو ہیں یہ بھی پاکستانی آرمی نے بنائے تھے اور میں آپ کو ان کی تھکنس دکھاتا ہوں کہ یہ کتنے تھک بانکر ہیں یہ ایک بانکر ہے آپ اگر دیکھیں تو یہ بانکر ہے اور یہ اتنا موٹا پہاڑی پتھر ہے اس کی اتنی چوڑائی ہے اس کے اندر ایک یہ کھڑکی ہے جس میں اگر کوئی بھی فوجی بیٹھا ہے تو وہ آرام سے یہاں سے فائرنگ کر سکتا ہے ایک کھڑکی یہ ہے اس کے اندر یہاں سے ایک فائرنگ ہو سکتی ہے اور ادھر سے ایک فائرنگ ہو سکتی ہے کہ تینوں طرف سے کوئی بھی اگر سامنے سے آتا تو آرام سے فائرنگ ہو سکتی ہے اور اس بانکر کی جو میں آپ کو ایٹ دکھائی کہ یہ اتنی موٹی ایٹ ہے اتنا پہاڑی پتھر ہے اوپر لکڑی سے اس کو بنایا گیا ہوا ہے that means بہت ہی موٹا پتھر ہے اور ڈیٹیلنگ میں اس شلٹر کے لیے یہ بھی چیز یہاں پہ مینچن کی گئی ہے کہ یہ نہ ہی صرف بولٹس بولٹس کے علاوہ یہ پہاڑی پتھر جو ہے اور یہ بانکر ہے یہ آپ کا گرنیٹ سے بھی پرٹیکشن دیتا ہے بولٹ سے بھی دیتا ہے اور کسی بھی مچینری گن سے دیتا ہے that means کسی بھی طریقہ کے امیونیشن نیوز کیا جائے اس کے اندر جو ہے اس کو کوئی افیکٹ نہیں ہوگا یہ اتنی سٹرونگ پاکستانی آرمی کا پلان تھا انڈین آرمی کو نیچے ہی رکھنے کا اور کیونکہ وہ ٹاپ پہ پیک کی بیٹھے تھے ان کو ایڈوانٹیس تھا کہ جیسے میں آپ کو باتا ہے آپ لکشے مووی دیکھ سکتے ہیں پوری مووی گارگل کے اوپر بنی ہے اور پروپرلی ڈیٹیلڈ ہے تو ان کا پلان یہی تھا کہ اوپر سے وہ فائرنگ بانکر سب اپنا سیٹ اپ کر دیں اور فائرنگ کرتے جائیں اور آرمی جو ہے ہماری اوپر چڑی نہیں پائے گی اور چڑی نہیں پائے گی تو واپس پیک لے ہی نہیں پائے گی اور ایک سو ساٹھ کلومیٹر کا ایریا ڈیڑ سو پونی دو سو کلومیٹر کا ایریا ہے جو وہ پاکستان کے اندر آ جائے گا جس میں اتنی خوبصورت ہلس پیکس اور لڈاک کا اتنا سندھر ایریا آئے گا اور ایک یہ بانکر تھا جو پاکستان آرمی نے کریٹ کر رہا تھا یہ جو بانکر ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں پہاڑی پتھر لگا ہوا ہے اور بہت موٹا پتھر رہتا ہے جو وہ پہاڑوں کا ہوتا ہے اگر آپ یہاں سے اگر ٹائگر ہل کو دیکھیں تو یہ سیم پتھر آپ کو دیکھے گا کہ ٹائگر ہل کا اور یہ پتھر بالکل ایکزیکلی سیم ہے بات آج سے پچھے چھبیس سال پہلے گیا ہے پر یہ ماؤنٹن جو ہے پچھلے ہزاروں سالوں سے ایسے گیا ہے ان میں کوئی فرق نہیں پڑا یہ ایک بانکر تھا یہ تھا کہ آپ تینوں سائٹ سے فوج کو یوز فائرنگ کر سکیں اور دوسری ڈیفینس کی کیلنگ کر سکیں جو لکشے مووی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے فرانرکتر کی ایک 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 موویز میں آتی ہے اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے کہ جب رتک روشن جو اوپر اپنی بٹالین لے کے جاتے ہیں تو سیم طریقے کے بانکر فرانرکتر نے اتنی ڈیٹیلنگ میں کام کریا ہے اس مووی کے لئے اتنا اتنی بیوٹیفل مووی ہے سیم طرح کے آپ کو بانکر دکھیں گے مطلب ایکزیک سیم بانکر بنائے گئے تھے اور سیم طرح کے بانکرز یوز ہوئے اور یہی بانکرز جو ہیں ریالٹی میں پاکستانی آرمی نے یوز کیے تھے تو اچھے کام کی ہر جگہ تاریف ہی ہوتی ہے اس لئے یہ تھی ڈیٹیلنگ جو میں نے آپ کو دی بانکرز کی اور ایمینیشن کی میں آپ کو ڈیٹیلنگ نہیں دے پاؤں گا کیونکہ اندر میوزیم میں لاؤڈ نہیں ہے تو یہ کارگل میں جو پورا سیناریو وہ تھا اس کے اپر پورا آپ کو کوریج تھا